اس مہایوت کی جس کی کتناوں نے دنیا کے ہر پہلو کو بتل کے رکھ لیا جو اتحاس کا ایک کلنگ ہے اور خود اپنے آپ میں ایک اتحاس ہے کہاں ہو رہی ہے اس فلم کی شوٹنگ کیسا سین ہوا شوٹ کسے ملا سیکل میں موقع ہلو فرینڈس ان ویلکم جو بولگراد سٹوڈیوز this is پراشی your host for today with a rather interesting ویڈیو حالی میں گدر ٹو کی شوٹنگ شروع کر دی گئی ہے امیشہ پٹیل نے کچھ فوٹوز نیشت اوشن میڈیا کاؤن پر شیئر کری ہے آپ کو بتا دے 20 سال بات بننے جا رہی اس سیکل میں ہمیں سانی دیول اور امیشہ پٹیل ایک پر پھر نظر آنے والے ہیں اور ساتھ ہی ان کے ہمیں نظر آئیں گے اُتھکر شرما بات کریں فلم کی شوٹنگ کہاں شروع ہوئی اور کب تک چلے گی تو آپ کو بتا دے سانی دیول اور امیشہ پٹیل پہنچے ہیں پالپور اس فلم کے شوٹ کے لیے ابھی تو بس نورت شوٹ ہوا ہے بہن اس ہفتے سے فلم کی شوٹنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی جیسے جیسے شوٹنگ چلے گی سیوز کے دیماند کے حساب سے باقی ایکٹرس بھی پالپور اور دھرمشالہ پہنچ جائیں گے حالکہ اس بیٹھ ٹیم کوویٹ پروٹوکالز کا بھی کافی دھیان رکھ رہی ہے اور کافی سٹرکٹ گائیڈلائنز بھی ٹیم فالو کر رہی ہے انڈیا پاکستان کے پارٹیشن پر آدھاری سپر ہٹ گدر کا اب دوسرا پاٹ بننے جا رہا ہے اور فلم کی شوٹنگ کے لیے ٹیم پہنچی ہے ہماشر پردیش کے فالمپور میں کیا آپ جانتے ہیں مورت شوٹنگ کا ریبن دیش راہ سرما کے گھر پر کاٹ کر فلم کا شری گانیش کیا گیا تھا جس کے بعد یہاں کچھ شروعاتی سینز فلمائے گئے اور نگلی دھرمسالہ میں بھی اس کی شوٹنگ کی گئے اس کا پہلا شوٹ سانی دیول پر فلمائے گیا تھا اس سینز کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں کے کچھ لوکل لوگوں کو پھر اس فلم کا پارٹ بننے کا موقع دیا گیا جو کسان بنے دیکھے تھے اور سانی اور عمیشہ ہمیں اپنے پہلے والے ہی لک میں نظر آئے حالانکہ اس بار میکرز نے ہماشر پردیش کو کیوں چونہ ایسا کیا ہے خاص اس لوکیشن میں اگر آپ کو یہ جاننا ہے تو جرے رہے ہمارے چینل کے ساتھ اسی کے ساتھ میں پرچی آپ سے لے دیوں اور ابھیدہ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک stay safe stay healthy